اسلام علیکم میلیٹل یوٹیوب فرینڈز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے میں آپ کی سٹوری ٹیلر زمر آج نئی سٹوری نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ہماری سٹوری کا عنوان ہے رحمدل شہزادی کہانی سننا شروع کرتے ہیں ایک تفاہ کا ذکر ہے کہ ایک زمانی میں دو دراز کی مملکت میں ایک رحمدل شہزادی رہتی تھی جس کا نام نیلم شہزادی تھا ایک دن دو پھالی صبح جب وہ مخل کے باغات سے گزر رہی تھی تو اسے ایک زخمی پرینڈہ ملا اس نے جب اسے اٹھایا تو دیکھا کہ کسی شکاری نے شکار کرتے ہوئے اس نازک پرینڈے کو زخمی کر دیا تھا شہزادی دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اس نے وہ پرینڈہ اٹھا لیا اور محل میں لے آئی اور آکھیں اس کی دیکھ بال کی وہ پرینڈہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سے ہتیاب ہو گیا نیلم شہزادی اکسو روپیشتر اس پرینڈے کو اپنے ساتھ رکھتی اس کی دیکھ بال کرتی اسے وہ پرینڈہ بہت اچھا لگتا تھا ایک دن شہزادی اپنے محل کی سیر کر رہی تھی وہ پرینڈہ محل کے چھت پر بیٹھا تھا شہزادی اس کی طرف دیکھ رہی تھی کیا دیکھتی ہے اچانت وہ پرینڈہ پرینڈے سے خوبصورت شہزادی کی شکل میں بدل گیا شہزادی بہت خوشوی دیکھ کے کہتی ہے کہ تم کون ہو وہ کہتا ہے کہ میں ایک شہزادہ ہوں مجھے کسی جادوگر نے اپنے جادو سے ایک پرینڈہ بنا دیا تھا مگر آپ کی رہم دلی کی وجہ سے میں پرینڈے سے پھر سے انسان بن گیا ہوں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں آپ کی کبھی رہم دلی نہیں بولوں گا کہ آپ شہزادی ہوگے مجھ زخمی پرینڈے پر رہم کیا بہت شکریہ آپ کا نیلم شہزادی کو شہزادہ بہت اچھا لگتا ہے وہ اسے شادی کی پیشکش کرتی ہے اور شہزادہ قبول کر لیتا ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ بہت خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار دی خانی کا اخلاقی سبق یہی ہے بچو کہ ہمیں کسی کی حیثیت کو جج کیے بینہ اس کی مدد کرنی چاہیے یہ نہیں کہ یہ غریب ہے اگر ہمیں کہیں ضرورت پڑی تو یہ تو ہمارے کام ہی نہیں آئے گا یہ سوچ کر کہ دوسرے کی مدد نہ کرنا ٹھیک ہے مدد کرنے والا تو اللہ تعالی ہے سو لیٹر فرینڈز اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور لائک اور سبسکرائب تو ضرور کیجئے گا اوکی اللہ حافظ موسیقی